بسم اللہ الرحمن الرحیم مارداتوں کا ماسٹر مائنڈ جوید اکرم عمران اور عمر بھی شامل ہیں ماسٹر مائنڈ جوید اور اس کی فیملی گزشتہ تیس سال سے زاہد عرصہ سے مقتولین کے قرائدار تھے ماسٹر مائنڈ جوید نے اپنی شاترانہ چالوں سے خاندان کے حرات کو اپنی منظموم منصوبے کا پتہ نہ لگنے دیا ملزمان نے دو ماہ میں پیرودائی کے علاقے میں دو زگے بھائیوں کو گھر کے سامنے فائرنگ کر کے قتل کیا اٹھارہ جلائی کو ساجد جبکہ ستائیس سبتمبر کو اس کے بھائی ماجد کو بھی قتل کر دیا گیا جو ساجد کے قتل کے مقدمے کا مدعی تھا پیرودائی پولیس نے ماجد کو قتل کرنے والے ملزموم گرفتار کار کے تفتیش کی کڑیاں جوڑتے جوڑتے ماسٹر مائنڈ تک پہنچی اس اندوناک داستان کے ماسٹر مائنڈ نے گرفتاری کے بعد ہولناک انکشافات کیے ماسٹر مائنڈ جوڑی نے دوزار بیس میں مقتول کے بڑے بھائی ملک ارشد کو اسلام آباد میں قتل کروا کر واقعے کو حادثے کا رنگ دے دیا تھا ماسٹر مائنڈ جوڑی نے مقتول کے ایک اور بھائی ملک واجد کو بھی نشا کی لات میں مبتلا کر کے غائب کروا دیا ماسٹر مائنڈ جوڑی نے دوزار گیارہ میں پیرودائی کے علاقہ میں سترہ سالہ لڑکے کو اغواہ کر کے قتل بھی کیا تھا جس پر اسے موزز عدالت نے تین مرتبہ سزائے موت کا حکم سنایا تھا جوید مقتول کے والد سے جہداد کا جگڑا جس پر اس نے بیٹے کو اغواہ کر کے توان بھی وصول کیا تھا ملزم نے انکشاف کیا کہ ایک ہی خاندان کی پوری نسل کو راستے دیٹانے کے پیچھے کروڑوں روپے کی جہداد کا لالج تھا یہ رفتار نہ ہوتا تو ایک ایک کر کے سارے خاندان کو ختم کر دیتا ماسٹر مائنڈ کا انکشاف ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بجوا دیا گیا ہے اندوناک واقعے میں ملوث ملزمان کو قرار واقعے صلاح سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے پیرودائی پولیس کا دعویٰ